بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات الحق چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ راو کمر رزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی ویڈیو انگلیش میں ہے اس کو آپ کی آسانی کے لیے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ابھی تک کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی تھی حالانکہ ڈاکٹر زاکر نائک ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے ہی فرمایا کہ دنیا کی تقریباً پچاس فیصد آبادی اس وقت لاکڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں قید ہے اور یہ لاکڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے ہے اور لاکڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر رشوالی جگہوں پر نہیں جا سکتے اسی وجہ سے سکول کالج یونیورسٹیز اور سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بھی بند ہیں اور اس کو کوویڈ نائنٹین کا نام دیا گیا ہے یعنی کرونا وائرس ڈیزیز 2019 اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس تقریباً پچھلے کچھ عرصے میں ایک لاکھ سے زائد میلز آ چکی ہیں اور فیس بک پر بہت سارے کمنٹس آ چکے ہیں کہ ہر آدمی کرونا وائرس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اس حوالے سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں اب تک کیوں خاموش تھا نمبر ایک یہ دنیا ایک گلوبل ویلج کی طرح ہو چکی ہے اور یہ سب کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے اور خبروں کا تقریباً 90 فیصد حصہ جو ہے وہ منگھڑت اور فیک ہوتا ہے جیسے 2018 میں چائنہ سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک بوتل دکھا رہا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرو تو کرونا وائرس بلکل ٹھیک ہو جائے گا اسی ویڈیو میں ایک مریض سر پکڑ کر اچھل رہا تھا اور وہ پھر ٹھیک بھی ہو گیا وہ 20 منٹ کی ویڈیو تھی میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ کرونا وائرس دماغ پر کوئی اثر نہیں کرتا اور اس شخص نے سر پکڑ رکھا تھا دوسری مثال 2020 میں ایک ڈیٹال کی بوتل ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کرونا وائرس کو مارتی ہے جب اس کی میں نے منفیکچرنگ ڈیٹ دیکھی تو وہ 2018 کی تھی اور اگر دیکھا جائے تو 2018 میں کرونا وائرس کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں تھا یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کو جو ہے پلان کیا گیا ہے لیکن ایک بات سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ اس وقت تمام ڈاکٹر بڑے بڑے علماء اور فقہہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وبا کے بارے میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کیوں نہیں بتا رہے اگر آپ قرآن اور حدیث سے صحیح فتوہ دیں گے آپ کو ڈبل سواب ملے گا اور اگر آپ صحیح نیت سے فتوہ دیں گے اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کا آپ کو کم سواب ملے گا لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تین فٹ کے فاصلے سے نماز ادا کریں بعض زگوں پر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ صرف ازان ہوتی ہے نماز ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز گھروں پر ادا کریں حرانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تاؤن والے مریض بھی ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ نماز میں شفاہ ہے اگر ڈاکٹر غلط دوائی دے گا تو لوگ مر جائیں گے لیکن اگر دیندار اور علماء غلط فتوہ دیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اگر ہم کرونا وارث کے بارے میں بات کریں تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں سے بیس قسمیں اہم ہیں ان بیس میں سے پانچ جو ہیں وہ انسانوں کو معمولی سا بیمار کر سکتی ہیں اتنا نہیں کہ جتنا لوگوں کو خوف دلایا جا رہا ہے خوف کی یہاں پر میں ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک شخص کو فانسی دینی تھی تحقیق کرنے والے اداروں نے حکومت کو کہا کہ ہم اس ملزم کو فانسی نہیں دیتے بلکہ اس پر ایک تجربہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں گے کہ ہم آپ کو فانسی نہیں دیتے ہم آپ کو سامپ سے دسوا دیں گے چنانچہ اس شخص کو سٹریچر پر لٹا دیا گیا اور اس کے مو پر کپڑا ڈال کر اس کے پاؤں میں دو سوئیاں انجیکٹ کی گئیں اور اس کو بتایا یہ کہ ہم نے آپ کو سامپ سے دسوا دیا ہے اور وہ کچھ دیر میں خوف سے مر گیا تو کرونا وارث سے بھی اسی طرح سے خوف پھیلایا جا رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر آپ اس حوالے سے مزید سٹری کریں گے کہ کرونا وارث سب سے پہلے دنیا میں نائنٹین تھرٹی میں جانوروں میں ظاہر ہوا تھا اور سب سے پہلے یہ مرغی میں پیدا ہوا تھا اور نائنٹین فورٹی میں یہ چوہوں میں پیدا ہوا تھا اور اگر انسانوں کی بات کی جائے تو نائنٹین سکسٹی یعنی انیس سو ساٹھ میں یہ انسانوں میں ظاہر ہوا اور اسے انسانی کرونا وارث کہا جاتا ہے اور انسانی کرونا وارث کے بارے میں اخبارات میں پرنٹ ہو کر نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ظاہر ہوا اور سارس کرونا وارث جو ہے یہ دوہزار تین میں چائنہ سے شروع ہوا اور یہ خبر سب سے پہلے ڈبلیو ایچو ادارے نے دی تھی دوسرا کرونا وائرس جو انسان میں پایا جاتا ہے وہ مرس ہے یہ کرونا وائرس کی نسل ہے اور یہ دوہزار بارہ میں دریافت ہوئی تھی اور پوری دنیا میں اس سے دو لاکھ چار ہزار چودہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور آٹھ سو اٹھاون لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے اور یہ دنیا کے چوبیس ممالک میں پھیلا تھا اور دوہزار انیس تک دوہزار نوے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے اور صرف آٹھ سو پندرہ لوگ اس سے مرے ہیں اور یہ ڈیتھ ریٹ بنتا ہے چونتیس اشاریہ چار فیصد اور سارس وائرس نے آٹھ لاکھ اٹھانوے لوگوں کو پوری دنیا سے گھیرا تھا اور سات سو چوہتر لوگوں کو مار ڈالا تھا اور یہ ڈیتھ ریٹ بنتا ہے صرف دس فیصد اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کرونا وائرس دریافت ہوا جو انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس کا نام رکھا گیا کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس ڈیز ٹو داؤزن نائنٹین اور آج میں کرونا وائرس کے حوالے سے صحیح معلومات آپ کو دیتا ہوں آپ کسی بھی ڈاکٹر یا جنرلس سے اس حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان سے آپ کو اسی طرح کی معلومات ملیں گی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ابھی کسی کو بھی صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں کہ وہ اس کی کوئی دوائی تیار کر سکے کوئی میڈیسن اس کی تیار کر سکے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا مرض ہے سب لوگ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں اب ہم قرآن پاک کو دیکھیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے پہلے تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں پڑ جاؤ اور باغ میں پشتاتے رہو تو جب ڈاکٹر اس وائرس کی بیس کو ہی نہیں جانتے تو اس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں اب تک میرے خاموش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی اگر و او سی کے ادارے کی بات کو دیکھا جائے تو 24 اپریل 2020 تک تو ان کی خبر یہ تھی پوری دنیا میں دو کروڑ تیس لاکھ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ایک لاکھ بیاسی ہزار لوگ اس وائرس کی وجہ سے مر چکے ہیں اور یہ ادارہ ہر منٹ کی اپ ڈیٹ دے رہا ہے اور یہ ڈیتھ ریٹ بنتا ہے 6.69 جب ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ کرونا وائرس ایک وبا ہے تو ہم نے حدیث مبارکہ کو دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے یعنی وبا کے بارے میں تو لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں جلد نمبر سات حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں تاؤن کی وبا بھیل گئی ہے تو وہاں مت جاؤ اور جب کسی جگہ پر وبا پوٹ پڑے اور تم وہی موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو اور یہی بات صحیح بخاری میں حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انتیس میں بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو لے کر شام کی طرف روانہ تھے اور راستے میں خبر ملی کہ شام میں تاؤن کی وبا پھیل چکی ہے اب رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین اور انسار سے مشورہ کیا اور فتح مکہ کے موقع پر جو بڑے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین موجود تھے ان سے بھی مشورہ کیا تو اس مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ واپس مدینہ چلو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ میں بھی صبح واپس مدینہ روانہ ہو جاؤں گا اور آپ لوگ بھی واپس مدینہ روانہ ہو جاؤں اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ شام نہیں جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں ایک وادی میں لے جاؤ اور اس وادی کا ایک کنارہ سر سبز و شاداب ہو کنارہ خوشک ہو تو آپ ان اونٹوں کو اللہ تعالی کی تقدیر سے ہی چراؤ گے حالانکہ تمہیں اختیار ہوگا اسے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اس حوالے سے میرے پاس ایک علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ پر وبا ہو تو وہاں مت جاؤ اور اگر تم خود وبا والی جگہ پر ہو تو وبا والی جگہ سے مت نکلو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نمبر 5707 میں فرمایا کہ جزام اور کوڑ کی بیماری سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو یعنی کوڑ کی بیماری بھی ایک وبا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وبا سے بچنے کے لیے یہ بات فرمائی تھی آج جو وبا سے بچنے کا طریقہ میڈیکل بتا رہا ہے وہ طریقہ آج سے چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص وبا کی وجہ سے مر جاتا ہے اس کا شکار ہو کر مر جاتا ہے تو اسے شہید ہی کہا جائے گا اور اسے شہادت کا ہی ثواب ملے گا لہٰذا احتیاطی تدابیر سے کام لیجئے گھروں میں رہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ملک ہی کرفیو لگاتا تاکہ لوگوں میں یہ وبا نہ پھیل سکے زیادہ اور زیادہ لوگ نہ مریں ماسک لگایا کریں اور ڈیٹول سے ہاتھ دھویا کریں جب تک اس وبا کی اس بیماری کی کوئی ویکسین نہیں تیار ہو جاتی تب تک ضرور دعا بھی کریں اور رمضان المبارک میں افطاری کے وقت ضرور دعا کریں کیونکہ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ اس وبا کی وجہ سے جو لاکڈاؤن کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں تو دعا کیجئے کہ انہیں بھی کوئی روزگار مل جائے ویسے لوگ آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ہمیں اس وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہے کیونکہ فیلحال اس کا کوئی علاج کوئی ویکسین نہیں ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلا جائے اگر ضرورت کے مطابق گھر سے نکلنا بھی پڑے تو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں چہرے پہ ماسک پہنا جائے ہاتھوں پر گلفز پہنے جائیں ناک آنکھ اور موہ کو نہ چھوا جائے لوگوں سے ملنے سے گریز کریں اگر مجبوری کے تحت ملنا بھی پڑے تو تھوڑا فاصلہ ضرور رکھیں تاکہ اگر وہ شخص اس وبا کا شکار ہے یا آپ شکار ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ یا اس کی وجہ سے آپ اس وبا کا شکار نہ ہو جائیں کرونا بارس آپ کے گھروں میں تب تک نہیں آتا ہے جب آپ اسے خود باہر نہیں لینے جاتے ہیں یہ نہ صرف بچے بوڑے بزرگ رنگ نسل کسی کا کوئی فرق نہیں کرتا نہ یہ کسی مذہب کو دیکھتا ہے بلکہ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ اس کا شکار صرف امریکہ ہے یا چائنہ ہے اٹلی یا سپین ہے یہ رنگ نسل مذہب اور مسلک کی تفریق کیے بغیر کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت گھر پر گزاریں اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ریاست کی طرف سے جو آپ کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں ان پر ضرور عمل کریں تاکہ آپ برے وقت اور پریشانی سے بچ سکیں اس مرض کا شکار زیادہ تر بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بزرگوں کے اندر قوت مدافعت کم ہو جاتا ہے اس لیے یہ وبا جب ان پر افیکٹ کرتی ہے ان پر اثر انداز ہوتی ہے تو ان کا جسم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتا ہے اور وہ اس سے ہار جاتے ہیں لیکن جہاں تک بات کی جائے نوجوانوں کے حوالے سے تو نوجوان اگر چاہیں تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اگر بد احتیاطی جاری رہی تو یہ نوجوانوں کی بھی جان لے سکتی ہے سو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور یہ بھی بتائیے گا کہ کہیں کوئی آپ کا ایسا قریبی دوست یا احباب یا رشتہ دار اس وبا کا شکار تو نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو اس کی کیسی سچویشن ہے کیا کنڈیشن ہے ایسے لوگ جو اس کو بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں ان کی تنبیح کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجاز